نمازکار کیسے آپ فکر آپ کی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چدرویدی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی پہلی بڑی خبر سے بریکنگ نیوز نمبر ون دلی میں کل اینڈی اے میں شامل دلوں کی بڑی بیٹک جی پی نڈا نے کہا ارتیس پارٹیاں ہوں گے شامل وفقش کے پاس نہ نیتہ نہ نیتی نہ نیت جی پی نڈا نے کہا دوسری بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز نمبر ٹو نسی پی عجیب گھٹ نڈی اے بیٹک میں شامل ہوگا عجیب ببار پرپور پٹیل میٹنگ میں شامل ہوں گے سی اے میں اگنا چندے بھی شامل ہوں گے ہونے دلی آئیں گے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بینگلورو میں کل بھی وپکشی دلوں کا منتھن آج زونیا گاندی کی طرف سے وپکشی نیتاؤں کو ڈنر وپکش کی طرف سے چھبیس دلوں کے جھٹنے کا دعویٰ ہے ایک اور بڑی خبر چھڑاک پاسوان نے گرے منتری امیرشاہ سے ملاقات کی گرے منتری سے میٹنگ میں چاچا کے بیان پر آپتی جتائی آج بی جے پی ادیک جے پی نڈڈا سے بھی ملے چھڑاک پاسوان پانچویں بڑی خبر چھڑاک کے باہنے عمر کا بی جے پی پر حملہ عمر عبداللہ نے کہا کیا نڈڈا جی انہیں بھی منچوادی کہیں گے یہ ٹیگ کیا صرف بی جے پی ویرودی پارٹیوں کے لیے ہے عمر عبداللہ نے کہا چھڑی بریکنگ نیوز سنسط کے مونسون سطر میں چھبیس بل لائے جائیں گے چھبیس بل سے انیس نئے بل مونسون سطر میں آئیں گے بیس جولائی سے سنسط کے مونسون سطر کی شروعات ہوگی ساتھ بھی بڑی خبر بنگال پنچائے چناؤں میں مہلا ہنسا پر بی جے پی نے کمیٹی بنائی بی جے پی نے مہلا سانسطوں کی پانچ سطح سے کمیٹی بنائی کمیٹی راجی میں مہلا آتی اچار کی جانچ کا ریپورٹ دے گی آٹھ بھی بڑی خبر پی ایم موڈی کل نئی ٹرمینل بیلڈنگ کا اُدھگھاتن کریں گے پورٹ بلیر انٹرانشنل ائرپورٹ بنیا ٹرمینل پردان منطری نے پرٹن کو بڑاوا دینے کے لیے بتایا اور ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ڈرگز مکت بارت کی مہم میں بڑا قدم زبط کیے گئے قریب ڈیڑھ لاکھ کلو ڈرگز نشٹ کر دیے گئے ہیں گریہ منطریہ مکت شاہ نے دی جانکاری لیکن اب خبروں کے سفر کی شروعات کرتے ہیں آج کی پانچ بڑی خبریں جو ہماری کرٹن ریزن نیوز ہیں پہلی بڑی خبر دوہزار چوبیس کی چناوی پکچر تو چوبیس گھنٹے بعد دکھے گی لیکن پپکشی اکتہ کی کہانی والا دس سیکنڈ کا ویڈیو ہم ابھی دکھائیں گے دوسری خبر سیما پر شک کیسے یقین میں بدل رہا ہے سیما سچن کا پیار پاکستان میں ہندووں کے لیے خطرہ بن گیا ہے پوری خبر دیکھئے تیسری بڑی خبر فوٹو کلک یا سیلفی زندگی پر کیسے بھاڑی پڑ رہی ہے ممبئی سے چالیس سیکنڈ کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے چوتھی بڑی خبر سوچیں اگر آپ کو پچپٹ ڈگری سیلسیس والی گرمی میں رہنا پڑے تو آپ کیا کریں گے یوروپ ان دنوں کچھ ایسا ہی یہ جھیل رہا ہے اور وہاں پر کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے تصویریں دکھائیں گے پانچ بھی خبر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نوکری اور روزگار پر خطرہ بن گیا ہے ہالیووٹ ہرتال پر ہے پوری خبر بتائیں گے خبروں کے سبر کی شروعات کرتے ہیں آج کی پہلی خبر یہاں پر جو آ رہی ہے دکھائیے ذرا آج جو ہماری فکر آپ کی میں پہلی خبر ہے چوبیس گھنٹے بعد دوہزار چوبیس کی اصلی پکچر بڑا انٹرسٹنگ آکھڑا ہونے والا ہے کس کے پالے میں کتنے فکر آپ کی میں شروعات راج نہیں تھی کہ اس خبر سے جو چوبیس گھنٹے کے اندر تائے کر دے گی دوہزار چوبیس کی لڑائی میں پردان منتری بودی کے سامنے کون کون ہوگا کیا آکڑوں کی جگت میں میٹس کی بات کرنے والے وپکش میں آپسی کیمسٹری بن پائے گی نو مہینے بعد ہونے والے لوگ سبا چناف سے پہلے جولائی مہینے کی اٹھارہ تاریخ بہت اہم ہو گئی ہے کیونکہ اٹھارہ جولائی یعنی کل دو بڑی بیٹھک ہونے والی پہلی بیٹھک چھبیس وپکشی دلوں کی دوسری بیٹھک انڈیا کی ارتیس دلوں کی چھبیس ورسز ارتیس وپکش ہو یا انڈیا دونوں طرف سے سیڈ شیرنگ کو لے کر فارمولے تیار کیا جا رہے ہیں وپکشی نیتاؤں کا جمع وڑا بینگلورو میں لگ چکا ہے انڈیا میں شامل دل کل ہی ڈلی میں منتھن کریں گے سیوکت وپکش کا ایجنڈا مودی سرکار کو ہرانا ہے تو انڈیا کا لکش علاقاتار تیسی بار مودی سرکار بڑھانا ہے اسی لئے دونوں طرف سے دوستوں کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی وپکشی کھیمے کی بیٹھک کل صبح گیارہ بجے شروع ہو گئی لیکن آج صبح سے ہی بینگلورو میں حل چل شروع ہو گئی ہے پٹنا کے بعد بینگلورو میں ہو رہی وپکشی دوسری بڑی میٹنگ میں میزبانی کانگریس کر رہی ہے اسی لئے کانگریس کے تمام بڑے نیتا بینگلورو میں پہلے سے موجود ہیں آج سونیا گاندھی اور راہل گاندھی بھی بینگلورو پہنچ گئے ہیں وپکشی دلوں کی بیٹھک کلیے بینگلورو میں بڑی تیاری کی گئی ہے پورے شہر میں وپکشی دلوں کے نیتاؤں کے بینر اور پوسٹر لگائے گئے ہیں شہر میں لگائے گئے وشال بینروں میں 26 پارٹیوں کے 28 نیتاؤں کی تصویریں دیکھ رہی ہیں جن میں وپکشی ایک جتہ درشانے والے سلوگن لکھے ہیں سایوکت وپکش کے ماں منتن سے پہلے کانگریس نیتا سونیا گاندی نے آج 26 دلوں کے نیتاؤں کو بینگلورو میں ڈنر پہ invite کیا United we stand United we stand کے بینر چلے یہ ڈنر ہوا ہوتل تاج ویسٹ اینڈ میں اور اس ڈنر کی کچھ تصویریں سامنے آئیں تھے ان تصویروں میں اُدھا بھٹاک رہے ملکر جن کھڑ گئے ممتہ بینر جی کے ساتھ نظر آر اس سے پہلے ڈنر میٹنگ میں آپ سی تال میل کی بات ہوئی کل کی میٹنگ میں تائے ہوگا کہ تال میل کا ادھار کیا ہوگا وپکش کا مقصد صرف ایک ہے پردھان منتری موڈی کو ہٹانا ہم ہمیشہ پارلمنٹ کے وقت بھی ملکے کام کرتے ہیں بہار بھی ملکے کام کرتے ہیں اور اب بینگلور میں بھی سبھی پارٹیاں مہا پر آئے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ دیکھ کے وہ گھبرا گئے ہیں سیٹ شیریگ کا فورمولا پیسا ہو سکتا ہے یہ دو فرنٹ بنے گا اس کا ایک پیارا سا نام کیا دے سکتا ہے اس کو برٹیاں چاہو میں سنڈا ہوں کارناٹک سے رہول گاندھی کو ناؤ اس کی آواز آ رہی ہے نیتیش بابو آپ کا کیا حال ہے اکلیش بابو مامتا دیدی کے جی ریوال جی all PM in waiting یہ دیش دیوے گوڑا گجرال سے بہت آگے نکل پردھان منتری اور بی جے پی بھوکلائی ہوئی ہے اچانک انڈیا جو ایک بھوٹ بن گیا تھا اس میں ایک نئی جان پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ پٹنا سممیلن کا ایک نتیجہ کلائیگ مائنڈیٹ پارٹیز کا ایک کنوا بنا ہے آج یہ دیکھ کر بھاجپا کو نید نہیں آ رہی ہے بھاجپا ڈری ہوئی ہے اور کل کی جو گتی ویدھی ہیں وہ یہ صاف کر رہی ہیں کہ موڈی جی دوہزار چوبیس میں واپس نہیں آ رہے ہیں رہان منتری ہمت دکھائیں ایک بھی ایسے دل کو انہیں انڈیا میں نہیں بلانا چیئے جس کو وہ پریواروادی مانتے ہیں کیونکہ پچھلے دس دن پہلے تو اسی پر حملہ بول رہے تھے اپنے ریجنل پارٹیز پر جناوی چولے کی خیالی کھچڑی خاندانی خرچن ثابت ہوگی کیونکہ جو لوگ ہیں ان کے سپنے جو ہیں وہ ایک ہیں لیکن مونگیری انیک ہے اس میں خواہشیں ایک ہیں اور خاندان انیک ہیں ہزارہ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بلکہ ایک جانکاری دے رہا ہوں سوال آپ پوچھے گا نتیش کے بلاوے پر پٹنا میں سترہ کانگریس کے بلاوے پر بینگلورو میں چھبیس کیا اندر ہی اندر شو آف سٹرنچ چل رہا ہے ویپکشی دلوں کی نیتہ بینگلورو میں ملے تو مل تو رہے ہیں لیکن ابھی کئی بڑے سوال انسلجے ہیں کانگریس اندر ہی اندر چاہتی ہے کہ سارے ویپکشی دل اسے بڑا بھائی مان کر ساتھ آئیں لیکن بینگلورو میں جھوٹے چھبیس دلوں میں کئی ایسے ہیں جن کا کشیتری اسطر پر کانگریس سے ٹھکراو ہے ایسے میں اگر وہ کانگریس کی چھتری کے نیچے آ بھی گئے تو کیا اپنے علاقوں میں کانگریس کو جگہ دینے کے لئے تیار ہوں گے یہ بڑا سوال ہے کیا ممتہ بڑا بھائی مانگیں گی بنگال میں کانگریس کو کیا آپ دلی میں بڑا بھائی مانیں گے کانگریس کو یہ بڑے سوال ہے بینگلورو کی بیٹھنگ میں انہی پرشنوں کے حل نکالنے پر چرچہ ہوگی یہی بینگلورو کی میٹنگ کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے کل وپکش کی میٹنگ میں کیا ہوگا ٹی وی نائن بارت واشر سمواتاتہ کمار بکراند کے پاس ایکسکلوزف جان کاری ہے پہلا بڑا مدہ نام کو لے کر ہوگا وپکشی گڑ بندن کا نام یو پی اے رکھا جائے یا کچھ اور کانگریس نے یہ باقی وپکشی دلوں پر چھوڑ دیا دوسرا مدہ سیوکتی وپکش کو کون لیڈ کرے گا کانگریس آتی ہے کہ سب سے بڑا دل ہونے کے ناتے گڑ بندن کا چیئر پرسن پارٹی سے ہو سونیا گاندی اسی وجہ سے وپکش کی بیٹھک میں شامل ہو رہی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے نام پر شاید کنسنسس بن سکتا ہے لیکن پٹنا میں کیا نتیش کے نام پر کنسنسس نہیں بن پایا کیا ان کا نام چرچہ میں بھی تھا یہ سوال میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں کچھ دلوں نے نتیش کمار کو سہی ہو جگ بنانے کا پرستاف دیا اس سے کانگریس کو کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن بات آگے نہیں بڑی ہے کیا چودہ بجائے وپکشی دلوں کو کیسے ایک جوٹ رکھ کر آگے بڑا جائے اس کے لیے تین سے چار کوارڈنیشن کمیٹی بنانے کی تیاری ہے پانچوہ مدہ کیا دوہزار چوبیس کا چناب کسی چہرے کو لے کر لڑا جائے گا وپکش میں اسے لے کر قریب قریب سہمتی ہے کہ کسی نتا کو پردان منتری موڈی کے خلاف اتارنے کے بجائے مددوں پر فوکر سکتا جائے اسی لئے دوہزار چوبیس کا چنابی چناب پردان منتری موڈی بنام جنتا کرنے کی تیاری ہے اور ایک اور مدہ وہ یہ ہے کہ آخر اس بیٹھک میں کیا یہ تیہ ہو پائے گا کہ کون کون سے ایجنڈیز ہوں گے جن کے اوپر یہ چناب رڑا جائے کل چھبیس وپکشی دلوں کے نیتا جب ایک ساتھ چرچہ کریں گے تو ان پانچوں مددوں پر تصویر صاف ہو سکتی ہے لیکن اوپوزیشن یونیڈی کا اصلی ٹیسٹ اس کے بعد شروع ہوگا جب ساجہ چنابی مددے تیہ کیا جائیں گے سیڈ شیئرنگ کو لے کر بات ہوگی اسی کے ساتھ وپکشی نیتاؤں میں تالمیل بٹھانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے ٹی وی نائن بارتوار سمبادتہ کمار بکران نے جانکاری دی ہے کہ اس کے لیے چار سمنوے سمیتی یعنی سب گروپ بنانے کی تیار پہلا سب گروپ مودی سرکار کو گھیرنے کے لیے مددے ہیتائے کرے گا کن مددوں پر آندولن کرنا ہے اور کن مددوں کو سائیڈ لائن کرنا ہے یہ سب گروپ میں تیہ ہوگا دوسرا سب گروپ میں راجیبر سیٹوں کے بٹھوارے پر چرچہ ہوگی تیسرا سب گروپ چھبیس دلوں کے نیتاؤں میں کس بڑے مددے پر اچھا تعل میل رہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی تیاری ہے چوتھا سب گروپ چھبیس وپکشی دلوں کا بڑا کنبا ایک کومن منمم پروگرام کے آدار پر چلے گا کومن منمم پروگرام بنانے کے لیے ایک سمنوے سمیتی ملے گی کیا چھبیس وپکشی دل دوہزار چوبیس میں پردان منتری مودی کو اور آپ آئیں گے یہ کتنا مشکل کام ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک تصویر راجریتی میں سنکیتوں کا بہت مہتو ہے کئی باتیں اشاروں میں کہہ دی جاتی ہیں اور اشاروں اشاروں میں ہی اس کا جواب مل جاتا ہے ایسے میں کچھ اشارے آج بینگلورو میں دیکھیں اشاروں میں کیا اصلی پکچر چھپی ہے ائرپورٹ پر سماجوادی پارٹی ادھیاکش اکھلیش یادف کے سواگت کے لیے کرناٹک کے منتری اور کانگریش کی سینئر نیتا ایم بی پارٹیل موجود تھے ایم بی پارٹیل نے اکھلیش یادف کو شول اڑھایا مالا پہنائی پھر باری آئی کرناٹک کی ٹریشنل ٹوپی پہنانی کی اکھلیش اپنی پارٹی کی پہچان لال ٹوپی پہن کر پہنچے تھے کانگریش نیتا نے ہاتھ میں ٹوپی لی کچھ پل کے لیے دونوں میں کوئی بات ہوئی اکھلیش کے ہاو بھاو سے ایسا لگا جیسے وہ لال ٹوپی اتار کر کانگریش کی دی ٹوپی پہننے سے جھجک رہی ہیں کانگریش نیتا نے آگھرے کیا تو اکھلیش نے لال ٹوپی اتار کر پارم پر ایک ٹوپی پہن لی یہ سب کچھ دس سیکنڈ کے اندر ہوا لیکن دس سیکنڈ کا یہ ویڈیو بتا رہا ہے کہ ویپکشی ایکتا کے لیے شیطریہ شتربوں کو کیسے کیسے سمجھوتے کرنے ہوں گے یہ ہی استطی پششم بنگال میں بھی ہے ٹی ایم سی کانگریش اور لیفٹ ایک پلیٹ فارم پر کیسے آئیں گے یہ بہت جتل سوال ہے کیا ہوگا پر سیتیا اس سبے آپ جانتے ہیں ویپکش کے سامنے اصلی چنوٹی کیا ہے یہ بتانا کی وہ ایک ساتھ کیوں آئے ہیں ایک ساتھ چناف کیوں لڑنا چاہتے ہیں بودھی کو ہرانے کے لیے یا جنتا کے لیے سوچنے والے ویپکش کے مہامنثن کے بیچ کل دلی میں اینڈیا کی بھی بڑی بیٹک ہونے والی ہے لگاتار تیسری جیت حاصل کرنے کے لیے بی جے پی نے چھوٹے دلوں کو ساتھ لانے کی رنیتی بنائی ہے اسی لیے پردان منتری نرین موڈی اور گرہ منتری امیر شاہ نے بڑا پلان تیار کیا ہے رنیتی کے تحت بہار اتر پردیش نورتیس اور دکشن بھارت کے راجیوں کے میں چھوٹے دلوں کو ساتھ لائے جا رہا ہے ایسے دلوں کو بھی اینڈیا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو بیچ میں ساتھ چھوڑ گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو اکالی نے ساتھ چھوڑتے وقت کہا تھا کہ بی جے پی گٹھ بندن دھرم نبھانے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے تو اب یہ دھرم کیسے نبھایا جائے بی جے پی چھوٹے سے چھوٹے پارٹنر کو ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے آج گریہ منتری امیر شاہ نے لوگ جنشکتی پارٹی رام بلاس کے نیتا چراغ پاسوان سے ملاکات کی میٹنگ کے بعد امیر شاہ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے چراغ پاسوان سے بیہار کی راج نیتی پر چرچہ کی جانکاری دی بی جے پی بیہار میں مہا گڑ بندن کو ٹکر دینے کے لیے چھوٹے مگر مضبوط جنہ دھار والے نیتاؤں کو جوڑ رہی ہے اسی سٹرائٹیجی کے ساتھ بیہار میں اپیندر کشوا اور جتن رام مانجی کو ساتھ لائے گیا بی جے پی کی یہی سٹرائٹیجی دوہزار چودہ میں بھی تھی چھوٹے چھوٹے دلوں کو ساتھ لائے ایک بڑی رن نیتی کو انجام دینا اتر پردیش میں اوپی راج بھر جیسے نیتا کو جوڑا گیا ہے وپکش کے چھبیس دلوں کے جواب میں انڈیا کے کنبے میں شامل دلوں کی سنکھیا 38 ہو گئی ہے پچھلے ایک ہفتے میں چھے دل جڑ گئے ہیں بی جے پی ادھیک جے پی نڈا نے کہا ہے کہ ابھی تک 38 پارٹیوں نے کل ہونے والی بیٹک میں شامل ہونے کی بات کئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کئی پارٹیاں ہیں جو انڈیا میں شامل ہونا چاہتی ہیں اور بی جے پی کے سمپرک میں 38 پارٹنرز کل اس میٹنگ میں پارٹسپیٹ کریں گے جن کی کنفرمیشن آئی ہے اب تک یو پی اے کا سوال ہے اور یہ جو اوپوزیشن کے ایلائنس ہے یہ بھانومتی کا کنبا ہے اور کہاں ہی کا روڑا بھانومتی نے کنبا جوڑا اس طریقے کا یہ ایلائنس ہے نہ تو ان کے پاس نیتا ہے نہ ہی نیت ہے نہ ہی نیتی ہے اور نہ ہی فیصلہ لینے کی طاقت ہے یہاں فوٹو اوپرچنٹی کے لیے اچھا ہے میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں جو نڈی اے کی بیٹھک ہو رہی ہے اس میں کون کون سے نیتا نہیں ہیں یا ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھئے کہ وپکش کی بیٹھک میں کون کون نہیں تھا یہ ضرور ہے بتانا آپ کو تیلنگانہ کے سی ایم کے چنشے کر رہا ہو آندر پردیش کے سی ایم جگن موہن اور آندرہ کے پور سی ایم چندر بابو نائیڈو کے ساتھ اور ڈیشا کے سی ایم نوین پٹنایک وپکشی بیٹھک میں نہیں تھے تو کیا وہ بھی یہاں پر فل فارم میں ساتھ نظر آسکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں بی جے پی کا فوکس یو پی اور بیہار پر زیادہ ہے ان دو راجیوں میں لوگ سبا کی ایک سو بیس سیٹے آتی ہیں چلی آپ کو آکڑوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ آخر بی جے پی چھوٹے دلوں کو ساتھ لانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے بیہار میں جتن رام مانجی کی ہام کو 2019 کے لوگ سبا چناب میں قریب ڈھائی پرسنٹ دو دشملہ چار پرسنٹ ووٹ ملے اسی طرح اپیندر کشوا کی آر ایل ایس پی کو قریب تین دشملہ چھے پرسنٹ ووٹ ملے اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے تو یہ قریب چھے پرسنٹ بیٹھتا ہے جو بیہار کی چالیس سیٹوں پر ہار جیت کا سمجھ کران بنا اور بگار سکتا ہے یو پی میں اوپی راجبر کی سوہل دیو بھارت سماج پارٹی نے 2019 میں اکیلے چناب لڑا اسے یو پی جیسے راج میں دشملہ تین پرسنٹ ووٹ ملے بھلے ہی آخرہ دیکھنے میں کم لگے لیکن کانٹے کی لڑائی میں اہم ثابت ہو سکتا ہے ایک جھٹتا کی یہ قوائے 2024 جیتنے کے لیے ہے بینگلورو میں جھٹے 26 دلوں کا مقصد ہے وپکش کے بکھرے ووٹ کو ایک جھٹ کرنا سوال یہ ہے کہ اگر پورا وپکش ایک ساتھ آ جائے تو کیا بی جے پی کو ہرایا جا سکتا ہے اسے کچھ پرانے آکھڑوں کے ذریعے سمجھتے ہیں 2019 میں بی جے پی اور سیوگی دلوں کو 45 پرسنٹ ووٹ ملے تھے تب یہ کہا جاتا تھا کہ بی جے پی کے ساتھ ٹوٹل 19 دل تھے ابھی 38 کا آکھڑا سامنے آرہا ہے ابھی ابھی جب چناب نے سمجھ ہے وپکش کو لگتا ہے کہ وہ انٹی قریب 55 پرسنٹ 55 پرسنٹ ووٹ کو ایک جڑ کر کے بی جے پی کو مات دے سکتا ہے لیکن نمبر کا یہ جوڑ گھٹاو اتنا سرل نہیں ہے یہ چنچلی پمپروار جو ہے جہاں پر پونے میں چناب ہوئے تھے اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا مشکل یہ ہے کہ 2019 کے چناب میں 2024 سیٹے ایسی ہیں جہاں بی جے پی امیدواروں کو 50% سے زیادہ ووٹ ملے محفی چاہوں گا 224 سیٹے ایسی ہیں جہاں بی جے پی امیدواروں کو 50% زیادہ ووٹ ملے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اگر 2019 جیسے حالات رہے تو وپکش کے لئے ایک جوٹ ہو کر بھی 224 سیٹوں پر بی جے پی کو ہرانا مشکل ہوگا سب سے بڑی چنوٹی اتر پردیش، گجرات، مدر پردیش اور راجستان میں کیونکہ یہاں پر سٹرائک ریٹ 100% رہا ہے یو پی کی چالیس، گجرات کی چھبیس مدر پردیش کی پچس اور راجستان کی 23 سیٹوں پر بی جے پی امیدواروں کو 50% زیادہ ووٹ ملے اب وپکش کی رہا سان نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی الگ الگ پارٹیوں کے بیچ کنتو پرنتو بہت کچھ چل رہا ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی پنجاب اور ڈلی کا معاملہ کیسے سلجھائیں گے کانگریس، لیفٹ اور ٹی ایم سی بنگال میں کیا کریں گے یو پی میں اکلے شادہ کانگریس کو کتنی سیٹے دیں گے یہ ایسے سوال ہیں جو بہت نازک ہیں یعنی وپکشی اکتہ کی ٹوین کے کسی بھی وقت بے پٹری ہونے کی سمبابنہ بہت زیادہ ہے لیکن شاید اسی لیے سونیا گاندھی جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ان کو لے کر ایک جھٹ ہو سکتا ہے یا ایک مت ہو سکتے ہیں مگر پردان منتری موڈی کو ہرانے کے لیے وپکش کو میت کی نہیں بلکہ آپسی کیمسٹری کے ضرورت ہے جس سے ہم نے شو شروع کیا تھا اس سب کے بیچ میں اب ایک اور کیمسٹری کی بات کرتے ہیں ذرا سوچئے اب اس کیمسٹری میں کیمیکل لوچا ہے اور وہ کیمیکل ہے آئیس آئی والا اب یہ لوچا ہے کی نہیں ہے یہ تصویر آپ کے سامنے یہ تصویر آپ کے سامنے پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر کی ہے کیا وہ آئیس آئی جاسوس ہیں کیا سچن مینا اس کا سوف مورا ہے کیا اس نے بھارت میں اوید طریقے سے انٹری کے لیے پیار والی ساسش رچی پاکستان سے آئی سیما حیدر کو لے کر کئی سوال انسلج جنہیں سلجھانے کے لیے یو پی ایٹی ایس نے جانچ کی کمان اپنے ہاتھ میں لے دیئے آج صبح سے ہی ایٹی ایس کی کئی ٹی میں سوپر ایکٹیب مورڈ میں ہے اور ربو بھورا میں سچن کے گھر کے آس پاس ایٹی ایس کی ٹی میں سادے کپڑوں میں تینات ہے آج سیما سچن اور سچن کے پتا کو نوائیڈا میں اگیا جگہوں پر لے جائے گیا وہاں تینوں سے پوچھتا اچ کی گئی اس سے پہلے گریٹر نوائیڈا پولس نے یو پی ایٹی ایس کو سیما اور سچن کے بیانوں کی کاپی دی کہا جا رہا ہے کہ یو پی ایٹی ایس سیما اور سچن کا نئے سرے سے بیان لے سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے بھارت میں انٹری روٹ کی جانچ بھی کر سکتی ہے سوتروں کے مطابق سیما نے جس بورڈر سے انٹری کی وہاں کی فوٹوگرفی کرائی جائے گی جس راستے سے وہ آگے بڑھی وہاں کے لوگوں سے پوچھتا اچ ہوگی بس ٹرائیوار اور سٹاپ سے بھی سوال جواب ہوں گے سیما ایک ایسا نوالہ ہے جو پولس سے بھی گلے سے نہیں اتر رہا ہے کیونکہ اگر پتا لگ گیا کہ کہیں اس نے گڑھ بڑھ کیا ہے تو پھر یہ بہت بڑی انٹیلیجنس فیڈیاد ہے اس معاملے میں ایٹی ایس کا جڑنا کیا اشارہ کرتا ہے اسے ایسے سمجھے کی ایٹی ایس یو پی سرکار کا آتنگ باد نیرو دک دستہ ہے اسے کوئی جانچ تبھی سوپی جاتی ہے جب نمبر وان سرکشہ کا معاملاتی سنبیدن شئے نمبر ٹو دیش کی سرکشہ پر گمبیر خطرہ ہو نمبر ٹری آتنگ کی ساسش اچھی جا رہے ہو نمبر فور راج کے لوگوں کی سرکشہ پر گمبیر خطرہ ہو نمبر فائیو راشت ویرودھی تطو کی جانکاری جھٹانا ہو اور نمبر سیکس آئی بی اور رو کے ساتھ سمنبے ثابت کرنا ہو نمبر سیون سنگھٹے دفرات میں شامل لوگوں کی گتویدی پر نظر رکھنا ہو یا انہیں ختم کرنا ہو اور نمبر ایٹ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے تب جب یہ خبر میڈیا میں آیا صاف ہے سیما حیدر کا معاملہ جتنا سیدھا دیکھتا ہے اتنا شاید ہے نہیں سیما حیدر آخ میں آنسو بھر کر ٹی وی نائن سے دعویٰ کر چکی ہے کہ وہ سچن سے پریم کرتی ہے کوئی جاسوس نہیں ہے پاکستانی کہہ رہے ہیں انڈیا کی جاسوس ہے انڈیا کہہ رہے ہیں پاکستانی جاسوس ہے جو بھی ہوں پولیس پتہ لگا لے گی اور سچ سامنے آ جائے گا اور پولیس مجھے اتنا زیادہ ٹورچر مت کرے الٹی سوال مت کرے میں تھک گئیوں تین دنہ سے بول بول کہ میرا گلہ بھی نہیں بولے ہی نہیں جا رہا مجھ سے یو پی ایٹی ایس کو اس کے اس پیار والے دعوے پر یقین نہیں ہے اسی لیے وہ اب سچن اور سیما کا نئے سرے سے بیان درچ کرا سکتی ہے ابھی تک کی جانچ میں سامنے آئے تکھیوں کی نئے سرے سے تفتیش کر سکتی ہے سیما حیدر کل تک یہی کہتی رہی کہ اس کا آئی ایس آئی یا پاکستان کی سینہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پوٹو آپ نے لوٹ کیا ہے اپلوڈ کے انسٹرگرام پہ یہ کون ہے آپ یہ میرے بھائیہ ہیں کیا نامین کا آسف تو یہ کب کیا تھا اپنے اپلوڈ یہ انہوں نے یہ مجھے یاد نہیں ڈیٹ فکس ہی آر سر اچھا یہ سر یہ آرمی میں ہے آرمی میں ابھی ہوئے تھے آفیسر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے پوٹو میں اچھا یہ آرمی میں ہے پاکستان آرمی میں جوائن کیا ہے بلکل سر یو پی ایٹی ایس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیورو کو بھی اس کی ان بادوں پر بھروسہ نہیں ہے اسی لیے سوتروں کے مطابق آئی بی نے باقاعدہ ایک رپورٹ تیار کی جس میں اس کے بھارت میں اوہد طریقے سے داخل ہونے پر چنتہ جتائی گئی اس کی انٹری کو لے کر کئی بڑے سوال ہیں جن کے جواب آئی بی بھی تلاش رہی ہے نیپال میں وہ جہاں جہاں آئی بی نے اس روٹ کی جانگاری لی ہوتل مالک اور مینجر سے اس کے بارے میں پتہ لگا رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد بھی لے رہی ہے سیما حیدہ نے بھارت آنے کے بعد ہندو دھرم اپنا لیا ماں سہار چھوڑ کر شاہ کاہری بن گئی یہی سندیج دینے کی کوشش کی کیونکہ اس کی لف سٹوری سچی ہے لیکن کچھ سوال کے جواب آج تک نہیں ملے یان سے دیکھے گئے سیما نے سچن سے سات مہینے تک کی گئی چیٹ کو ڈیلیٹ کیوں کیا نیپال آنے کے بعد پاکستان کا سم اور ایک فون کیوں توڑا سم کو اپنے پاس چار چار موبائل فون رکھنے کی کیا سیما کو اپنے پاس چار چار موبائل فون رکھنے کی کیا ضرورت کی سم ہونے کے باوجود نیپال سے سچن سے ہات سپوٹ سے بات کیوں کی سچن کے پاس سے ملا موبائل فون بھی شتیگرست کیوں تھا سیما پر سسپنس گہراتا جا رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان لوٹے گی تو جان سے مار دی جائے گی لیکن جب تک نہیں لوٹ رہی ہے تب تک پاکستان میں رہنے والے ہندو خوف میں جینے کو مجھبور ہیں چیوینا ان پھارتورش نے جانکاری دی تھی کہ پاکستان میں کچھے کے ڈاکو نے وہاں کے مندروں اور ہندووں پر حملے کی دھمکی دی ہے اب خبر آئی ہے کہ سندھ کے گھوشپور مندر پر ڈاکو نے راکٹ لانچر سے حملہ کیا ہندووں کے گھروں کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا پاکستان کے سندھ میں مندر پر حملے کی یہ بیتی رات کی تصویریں ہیں حملہ کاشمور علاقے میں گھوشپور مندر پر کیا گیا مندر اور آس پاس کے علاقوں میں زبردست فائرنگ بھی کی گئی اس دوران مندر پر راکٹ لانچر سے اٹیک کیا گیا پولیس کے مطابق حملے میں شامل تھے باغڑی سمودائی کی طرف سے ایوجید دھارمک سیوہ کے لیے یہ مندر ہر سال کھلتا ہے کچھے کے ڈاکووں نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے پاکستان کے کراچی میں کئی پراشین ہندو مندر ہیں پاکستان میں ہندو سب سے بڑا علپ سنکھک سمودائے ہیں سیما حیدر کے کارن یہ لوگ اب کچھے کے ڈاکووں کی نشانے پر ہیں سیما حیدر کو لے گا ٹی وی نائن کی انٹرناشنل خبر کا بڑا سا رواہ سندھ پراند کی پولیس نے ہندو علپ سنکھکوں کی سرکشہ کا بھروسہ دلائیا ہندو مندر پر اٹیک کے بعد پاکستان کی سرکار نے یہ فیصلہ بھی لیا ہے یہاں کے مندروں کی سرکشہ میں ہندو پولیس والے تینات کیے جائیں گے سندھ کے گھوٹ کی اور کاشمور زلوں میں چار سو ہندو پولیس والوں کی تیناتی ہوگی سوچ کر دیکھیں کہ سیما حیدر کے بھارت آنے سے کتنا بڑا ہنگامہ کڑا ہو گیا یہاں سیما کی جتویدی پر شک ہے اور وہاں پاکستان میل سنکھک ہندو خطرے میں لیکن اب ایک الگ طریقی کی سیماوں کی فکر ہو رہی ہے اور وہ سیمایں ہیں یوروپ کی اور بھی کئی جگہ کی کیونکہ تاپمان بڑھ رہا ہے وہاں پر موسم کی بات کر رہا ہے خطرناک بدلاب ہونا ہے موسم کی کروٹ کو لے کر پوری دنیا حیران پریشان ہے ایک طرف بھیانک بارش بار ہے اور دوسری طرف پرچند گرمی بھارت میں ڈلی یو پی ہریانہ پنجاب ہمارچل پردیش اترہ کھنڈ سمیت کئی راج بارش اور بار کی مارشے پر سٹیٹ بانک آف انڈیا یعنی ایس بی آئی کی ریسرچ ریپورٹ ایکو ریپ کے مطابق بار کی وجہ سے دیش کو دس سے پندرہ ہزار کرون روپے کا آرثک نقصان ہونے کا نمان ہے وہ بھی بس کچھ دنوں گیا اس کے علاوہ لوگوں کو جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اب موسم کی دوسری کروٹ دیکھئے بارت دکشن کوریا میں سیلاب کا سنکٹ ہے چین جاپان یورپ سے لے کر امریکہ تک بھیشن گرمی لوگوں کے پسینے چھڑا رہی ہے یورپ کی سپیس ایجنسی نے اٹلی سپین فرانس جرمنی اور پولنڈ میں خطرناک گرمی کا الرٹ جاری کیا ہے تو بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں اگلے ہفتے تاپان خطرناک لیول پر پہنچنے والا ہے گیارہ کروڑ سے زیادہ لوگ اس کی چپیٹ میں آنے والا ہے امریکہ سے لے کر یورپ تک آسمان سے جیسے آگ برس رہی ہے یو ایس میں فلوریڈا کلیفورنیا اور واشنگٹن میں بھیشن گرمی کی ایڈوائزری ہے ایریزونا میں تاپمان 48 ڈگری تک جا پہنچا ہے امریکہ میں کلیفورنیا کی تیت ویلی سب سے گرم جگہوں میں سے ایک ہے یہاں اگلے ہفتے گرمی کا بارہ 54 ڈگری تک پہنچنے کی آشنکہ ہے سپر پاور امریکہ میں ہر سال ہیٹ ویو سے 700 لوگوں کی جان جاتی ہے یورپ کے کئی دیشوں اٹلی سپین فرانس جرمنی اور پولنڈ میں گرمی کو لے کر alert جاری کیا گیا ہے یورپیے دیشوں میں اٹلی گرمی کی سب سے زیادہ مارج ہلہا ہے اٹلی نے روم اور فلورنس سمیت اپنے 16 شہروں کی ہیٹ ویو کی چیتاونی جاری کی ہے روم میں ٹیمپریچر 44 ڈگری تک جا سکتا ہے سرکار نے لوگوں سے 11 سے شام 6 بجے تک دھوک میں نا رہنے کی سلا دی ہے یہ تصویریں سپین کے کینری آئیلنڈ گرمی سے پریشان ہے کالفورنیا کی ڈیتھ ویلی میں 53 ڈگری سیلسیس تاپنا یوروپ امریکہ کے علاوہ چین اور جاپان میں بھی گرمی کا کہر ہے یہاں پارا لگاتار نئے نئے ریکارڈ بنا رہا چین کے شنجیانگ پرانت میں تاپنا ریکارڈ 52 دشیول دو ڈگری سیلسیس تک جا پہنچ آئے اور چین کے ایک حصے میں بار بھی ہے اس کے علاوہ جاپان کے کیریو میں بھی ریکارڈ 49 دشیول اف ساتھ ڈگری ٹیمپری چر ہے جاپان کی فوکی شیما جہاں پر آپ کو یاد ہوگا سنامی آیا تھا ٹوکیو آئیچی چین جاپان یوروپ امریکہ بیشن گرمی کا سامنا کر رہے ہیں یہ دیکھئے تصویریں اب آپ کے سامنے جو ہیں کس طریقے سے اس سب کے بیچ میں جو جانکاری آرہی ہے یوروپ اور امریکہ میں گرمی کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے اب آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کہاں ہیٹ ویو ہے ہیٹ ویو کی چپیٹ بلا دیا ہے سہارا ریگستان سے اٹھ رہی گرم ہوا نے کہ چلتے بھی ان دیشوں میں گرمی پڑی ہے اس کے ساتھ ہی سمدری پانی کا تاپ پان بڑھنے سے چل رہی گرم ہوا بھی ریکارڈ گرمی بڑھا رہی ہے اس سب کے بیچ میں وہی بھارت کے بے حساب بارش کے بعد بار جو ہے اس کی مشکل کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہم نے ڈلی سے لے کر یوروپ یو پی ہیما چل تک دیش کے بار پر بھاویت راجیوں پر مشکلوں کی ایک ریل تیار کی ہے آپ یہ ریل دیکھئے ملک سارے آفتہ آئی ہوئی مدھر 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 ندی وہ اپنے پورے اوفان پر ہے اور ایسے میں جو گھاٹ ہیں وہ تمام گھاٹ جل مگن ہو چکے ہیں باقی بیہاری کی مندر کے ٹھیک باہ جو ہے وہ پانی گھٹے تک بھر چکا ہے دین کی وہ بیوشتہ صحیح نہیں چاہی کم سکتا ملیا تو آدمی آم 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 میری ساری لائبری پارلی میں ڈوب گئی میرا پورا ریکارڈ میری کلائنٹ چالی 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 پچار پچار سال گر گئی پارلی میں کپڑڑے تک نی بچے کسی کے پاس بننے کے لیے ایک جوڑی چنتا جنک بات یہ ہے کہ دلی میں پھر سے یمنا کا جو جلستر ہے وہ خطرے کے نشان کے اوپہ ہے بارش بار بھیشن گرمی یہ دنیا پر قدرت کے دو چہرے ہم نے پرکرتی کا دوہن کیا اور اس کا نتیجہ ہوگا تو آج بھارت پہاڑی اور آدیواسی راجوں میں قدرت کو سمرپت ہریلا مہدسم بنایا جا رہا ہے پر کے ذریعے لوگوں کو جلس انڈکشان اور پودھار اوپن کے لیے پریدت کیا جا رہا ہے دیشی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایسے پرد اوہروں کی ضرورت ہے تاکہ انسان قدرت سے کھلوار کرنا بند کرے اور اس کا سممان کرنا سکھے اور اب وہ خبر جس میں ڈر بھی ہے لیکن اس کے پیچھے سیک بھی چھپی ہے کہتے ہیں کہ آگ ہوا اور پانی سے کھلوار نہیں کرنا چاہے یہ تصویریں آپ کو وچھلت کر سکتی ہیں لیکن لوگوں پر آج کل سیلفی ریل ویڈیو بنانے کا ایسا بھوت سوار ہے کہ اس کے چکر میں خطروں سے بھی کھیل جاتے ہیں ایسا ہی ایک ڈرہ دینے والا ویڈیو ممبئی سے آیا ہے تصویر کے چکر میں پتنی لہروں میں وہے گئی جبکہ پتی کی جان مشکل سے بچ پائی پورا ویڈیو آتا لگئے موسیقا 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 بہانے آ سکتی ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا انہوں نے تو سہارا لینے سے ہی منع کر دیا ہمارے سمادہ تا باندھرا بینٹ سینڈ میں سمندر کنارے اس جگہ پر گئے جہاں یہ حادثہ ہوا تھا اس گھٹنا کے بعد ممبئی پولس نے سمندر کنارے سکتی بڑھا دیئے لاتھیوں سے لے اس پولس والے جگہ جگہ تینات ہیں تاکہ کوئی سمندر کے پاس نہ جا سکے جو بھی نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پولس کانسٹیبل فورن ہٹا دیتے ہیں لیکن یہ ذمہ داری تو ہماری اپنی بھی ہے سیٹی بجا کر گھومنے آئے لوگوں کو الیرٹ کیا جاتا ہے ان کی پوری نظر رہتی ہے کہ جاہے کچھ بھی ہو جائے کسی کو بھی لہروں کی طرف نہ جانے دیا جائے بھری بارش کے بیچ اکثر لوگ ممبئی کے سمدری کناروں پر سمندر کی لہروں کا لوت پٹھانے کے لیے آتے ہیں اور اکثر گھٹناوں کا بھی شکار ہوتے ہیں اور ایسی گھٹنا نو جولائی کو دیکھنے کو ملی جب اس کے بعد پرشاسن بہت چوس درست ہو گیا ہے ممبئی کے بینڈ سٹینڈ پر آپ دیکھئے اس وقت آپ کو پولس کرمچاری نظر آئیں گے جو کی یہاں آنے والے طرح سمام جو سیلانی ہے جو پرٹک ہے ان کو یہاں سے اٹا رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو یہاں سے اٹانے کے لیے جو لوگ اکثر یہاں پر جب گھومنے کے لیے آتے ہیں بینڈ سٹینڈ پر تو سمندر کے نیچے جا کر یہاں پر پتھروں پر بیٹھ جاتے ہیں ایک تصویر آپ نے دیکھی ممبئی کی جہاں فوٹو کی جوانے میں ایک محلہ کی سمندر میں ڈوب کر موت ہو گئی وہیں دوسری تصویر کہ دانہ دھام کی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ حالی میں کئی ویڈیو اور اور ریل کی وجہ سے یہ پوتر ستل چرچہ میں آ گیا تھا ایک ویڈیو میں جہاں مندر پریسن میں ایک لڑکی اپنے بوائی فرنڈ کو گھٹوں کی بل بیٹھ کر پرپوز کرتی نظر آئی تو وہیں ایک دوسری تصویر میں ایک محلہ کہدانات مندر کے گھر بھی میں نوٹ اڑاتی دکھائی دی اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کو کہدانات مندر میں ریل بناتے دیکھا گیا ان ویڈیو اور ریل پر ویواد کے بعد کے دانات مندر کے اندر اس کے پرانگڑ کے اندر کسی بھی طرح کی فوٹوگرافی یا ویڈیو گرافی کو بین کر دیا ہے جس کے لئے پریسر میں جگہ جگہ ہندی اور انگریزی دوروں باشنا میں نوٹ از بورڈ لگائیں گے ہیں چہتاونی دی گئی ہے کہ جو اس لیے ہم کا پالا نہیں کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گا مندر کی ایک اپنی سانٹیٹی ہوتی ہے اس کا بھی تو خیال رکھنا ضروری ہے پکنک سپوٹ نہیں ہے مندر دھارمک سپوٹ ضرور ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیل فری ریل یا ویڈیو بنانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانے کا یہ نشہ کیوں ہے یہ کون سا جنون ہے جس کے لیے لوگ جان تک داؤں پر لگا دیتے ہیں یو وہاں اس سے سب سے زیادہ پرابہت ہیں بھارت میں آٹھ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ریلز یا شاٹ ویڈیو بناتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک طرح کی مانسک بیماری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا تصویر پر ملنے وائک لالے لائکس کو لوگ پریتہ کا پیوانہ مان گیا کیا یہی سوچ خطرے اٹھانے پر بھیوش کرتی ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ الگ کرنا سے ہی ان کی پہچان بنے گی اسی لیے ایسی ریلز یا فوٹو پوز کرتے ہیں اکیلے پن کے شکار لوگ بھی ایسے کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کسی خاص شیطر میں اپنی کمی کو چھپانے کے لیے لوگ اس طرح کی حرکت کرنے لگتے ہیں شارٹ کٹ سے پیسہ کمانے کے لیے لوگ بھی یہ خطرہ مول لیتے ہیں ویسے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سچن اور سیما وہ بھی کافی ریلز بناتے ہیں بناتے تھے بنو چکٹ سکو کے مطابق یہ عادت ڈرگز کی لکھ کی طرح ہوتی ہے 2019 میں ایمز کے ریسرچرز نے یہ جانکاری دی تھی کہ 2011 سے 2017 کے بیچ دنیا میں سیلفی کے چکر میں دو سو انسٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے جن میں سے آدھے بھارت کے تھے ان میں سب زیادہ موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ہم نے تو آپ کو دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ٹرین کی اوپر سیلفی بنانے سے آدھ سے ہو رہا ہے خیر اب اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں ریل لائف کی اور چلتے ہیں اگلی خبر آنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ ہالی ووڈ فلموں کے شوقین ہیں اور کیا مشہور ہالی ووڈ فلم جیسے گلیڈیئٹر اوطار ڈیڈ پول کے سیکویل کے ساتھ ہی کئی سیریز اور شوز کی اگلی کڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں یقین مانیا آپ کا یہ انتظار اور لمبا ہونے والا کیونکہ ہالی ووڈ پر سب سے بڑا سنکٹ آ گیا ہے پہلی بار ایک ساتھ انڈسٹری کے بڑے اور مشہور ایکٹرز ہرتال پر ہیں انہوں نے رائٹرز کے ساتھ رائٹرز کے ساتھ سٹرائک میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے ان میں تین بار کی آسکر وجیتہ مارل سٹریپ بھی ہیں جارج کلونی بھی ہیں ہلک ہوگن مارک رفیلو بھی ہیں جس کو ہلک کہتے ہیں جنیفر لارنس چارلیز تھیرون آلیویا وائل بھی ہیں مطلب مارویل کے سارے کیاریکٹرز یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں سوچئے جیسے ہی امریکی ایکٹرز یونین سنگ آفٹرہ کے نے ہرتال بلائی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سدھ سرکوں پر اتر آئے فلم ابھی نہیں تھا ٹی وی شو ویڈیو گیم پرفارمبر ویڈیو پریزنٹر مارڈیول اور یوٹیوب انفلینسر سب ہی شامل ہوئے تری سٹھ سال بعد امریکہ میں ایسا ہوا ہے اب زوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے آئیے سلسلے وار ڈھنگ سے اسے سمجھتے ہیں یہ فکر اے آئیا یعنی آرڈیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر ہے جو نئی تقنیق کرانتی کا لیٹس ہائی ٹیک ہتھیار بن کر ہر شیطر میں اپنا دب دبہ بڑھا رہا ہے اب اس سے ہولی ووڈ میں ہا ہاکار مچ گیا ہے شکرید ایک تو آئے آئی変ہ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلی جنس ایکٹر اور رائٹر کی نوکریہ خدم کر دے گا کیا ہولی وود میں ہر کام اے آئی ہی کرے گا کیا اے آئی ایکٹرز کو بھی ریپلیس کر دے گا کیا اے آئی آنے والے وقت میں ہر پروفیشن کے لیے خطرہ ہے جواب ہے کہ سبھی رائٹرز جوب شیورٹی اور سیکیورٹی کی مانگ کر رہے ہیں ایسی ریپورٹ ہے کہ ہالی ووڈ میں اب سکرپٹ اے آئی سے بھی لکھوائی جا رہی ہے وہاں اے آئی کے بڑھتے استعمال کی وجہ سے کام میں کمی ہو رہی ہے نیا آئیڈیا، سٹوری لائن اور ڈائیلوگ لکھنے کا کام بھی اے آئی کر رہا ہے اے آئی کو لے کر چنوٹی اتنی بھرنے گا اس تقنیق کا ذکر اس وقت پوری دنیا میں ہے اور جو ہر شیطر میں چنوٹی ہے اس کی گمبیرتہ کو اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیہوں اکتراج سرکشہ پرشت پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر چرچہ کرنے جا رہا ہے کل یوین، سیکیورڈی کاؤنسل کے ممبر شانتی اور سرکشہ پر اے آئی کے پرحاف کو لے کر منتظر کرنے گے چرچہ اس بات پر بھی ہوگی کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے خطروں کو کیسے کم کیا جائے اس وقت دنیا بھر میں سائبر اٹیک بڑھ رہے ہیں سائبر حملوں میں اے آئی کا استعمال بڑھ رہا ہے اے آئی نہ صرف لوگوں کی نوکری کے لیے بڑا جوکر بن گیا ہے بلکہ یہ سرکاروں، سنگٹنوں اور سسٹم کے لیے بھی بڑا خطرہ بن کر اُبھر رہا ہے حالانکہ اے آئی سے خطرہ سکھے کا ایک پہلو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کئی فائدہ بھی ہیں اے آئی کی مدد سے ڈیٹا پیٹن کو باریکی سے سمجھا جا سکتا ہے اور ہونے والی گھٹناوں کا نمان لگایا جا سکتا ہے اے آئی باتیں کر سکتا ہے الگ الگ بھاشاں ہیں بول اور سمجھ سکتا ہے مشکل سوالوں کے جواب دے سکتا ہے دیئے گئے کام کو سمجھ سے پورا کر سکتا ہے دعویٰ ہے کہ آٹو سیکٹر میں سڑک درگٹناوں کو بھی کم کرنے میں اس سے سبلتا ملے گی ہیلتھ کیر میں بھی اے آئی کی مدد سے بیماری کی سٹھیک پہچان ہوگی اور اچھا علاقہ ہوگا یہ ہی نہیں اے آئی ڈرونز روبوٹیکس پورے ید کو بدل کر رکھ دے گا کچھ ایسا ہی دعویٰ دنیا میں سب سے سمارٹ روبوٹس نے بھی کیا تھا جب جنیوہ میں پریس کانفرنس ہوئی سوزر لینڈ کے جنیوہ میں پہلی بار دنیا کے سب سے سمارٹ روبوٹس کی پریس کانفرنس ہوئی یہ سب ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی سے آپریٹ ہونے والی روبوٹ تھے اس میں کیاون روبوٹ لگ بھگ تین ہزار ایکسپرٹس کے ساتھ آئے روبوٹس نے الگ الگ مدوں پر پوچھے گئے سوالوں کے الگ الگ جواب دیئے لیکن سوفیا نے جو کہا وہ سب سے دلچسپ ہے روبوٹس نے یہ بھی مانا ہے کہ وہ ابھی تک مانویہ بھاوناؤں پر ٹھیک سے پگڑ نہیں بنا پائے ہیں لیکن ایک بات صاف کہیں کہ ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہم مل کر مانفتہ کے لیے کام کر سکتے ہیں اے آئی سے مانویہ بہت چاہیے جانتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنز کا پہلا شبد سمجھیں آٹیفیشل انٹیلیجنز اوریجنل انٹیلیجنز کو یہ ریپلیس نہیں کر سکتا آٹیفیشل انٹیلیجنز جو فیڈ کر رکھا ہے جو ڈیٹا مائننگ کر رکھی ہے وہ ہی پروڈیوز کر سکتا ہے کچھ بھی نیا نہیں کر سکتا ہے اس کو لے کر بھی ریسرچ ہے خطرہ ہے لیکن ٹیمپریری دنیا میں آٹیفیشل انٹیلیجنز کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری طرف روس یکرین یود سے سب سے ودھونسک سب سے ودھونسک خطرہ بڑھ گیا ہے اور وہ خطرہ ہے نیٹو ورسز نیٹو ورسز روشیا کا کیونکہ کریمیا بریج پر دوسری بار اٹاک کے بعد روس کا تھوڑی دیر پہلے بڑا بیان سامنے آیا ہے پوٹن کی انٹی ٹیررزم کمیٹی کے مطابق یہ حملہ یکرین کے دو سی بانڈ ڈرون سے کیا گیا تھا موسکو نے کہا ہے کہ امریکہ اور برٹن یکرین میں آتنگ بات شاسن کو مینج کر رہے ہیں پور پریسیڈنٹ ڈیمیتری مہدودیو نے اسے آتنگ کی حملہ قرار دیتے ہوئے امانویہ کرت کہا ہے لیکن یہ وہی دیمیتری مہدودیو ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اب ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب پچھلے سال اکٹوبر میں اسی بریج بر حملہ ہوا تھا یکرین کو قرارہ جواب دینے کی مانگ کی جارہی ہے روس کے ودیش منطران نے کریمیا بریج اٹاک کے بعد واشنگٹن اور لندن کی آلوچنا کی ہے کریمیا بریج اٹاک میں یکرین یو ایس یوکے کی ملی بھگت قرار دیا گیا ہے کریمیا بریج اٹاک کے پیچھے یو ایس کی انٹیلیجنس بتائے جارہی ہے کریمیا بریج اٹاک کے پیچھے بریٹن کا ڈرون بتایا جارہا ہے اس کے ساتھ یہ ایک سنسنی کے ازدعویٰ یہ بھی ہے کہ حملے میں جو ڈرون کا استعمال کیا گیا تھا وہ تھا ریمس سکس ہنڈرڈ جو کی ایک بریٹن کا ڈرون ہے یہ ایک آٹونومس ڈرون ہے بلیک سی سے حملے کیا شنکہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈرون بریٹن نے اب تک یوکرین کو اوفیشلی دیا ہی نہیں ہے روس کا یہ بھی آروپ ہے کہ کریمیا بریج کے نزدیک ہی امریکی ڈرون دیکھا گیا وہ آسمان میں تھا یہ سمندر میں تھا جس نے اٹاک کیا یو ایس کا ایمکیو نائن ڈرون حملے کی ٹھیک پہلے نظر آیا تھا روس کو امریکی ڈرون سے جاسوسی کا شک ہے روسی ادھیکاریوں نے سنسنی کھیز دعویٰ کیا ہے نو مہینے میں دوسری بار کریمیا بریج کو ٹارگٹ کیے جانے سے پتن کی باکلا ہٹ ساتھوے آسمان پر پہنچ چکی ہے رات کے اندیرے میں کریمیا بریج کو ٹارگٹ کیا گیا سمندر کے ڈرون نے کریمیا بریج پر اٹاک کیا ڈرون اٹاک کے بعد کریمیا بریج کو بھاری نقصان ہوا اس میں ایک پریوار چپیٹ میں آ گیا کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کی سیکیورٹی سرویس اور یوکرینی نیوی کا سپیشل آپریشن تھا کریمیا کے گورنر سرگی اکسیونوب نے بیان دیا کہ یوکرین نے پچھلے دنوں کئی بار بریج پر اٹاک کی کوشش کی تھی بریج پر پہنچنا آسان بھی نہیں ہے لیکن اس بار وہ کامیاب رہا لیکن یہ آدھا سچ ہے پورا سچ یہ ہے کہ کریمیا بریج پر دو بار حملے سے روسی سرکشہ ایجنسی اور انٹیلیجنس پر سوال اٹھ رہے ہیں آٹھ جولائی کو ویسپھوٹکوں سے بھرے ٹرک سے یہاں پر اٹاک ہوا تھا جس میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے نو مہینے بعد اب جا کر پھر سے دوسرا حملہ ہوا ہے اس بار سرپیس ڈرون سے اٹاک کیا گیا جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی پہلی بار اس سب کے بیچ میں جو جانکاری آ رہی ہے وہ جانکاری یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے یوکرین کے لیے بہت خطرناک ہونے والے ہیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ بھی انیشل ریپورٹس آ رہی ہیں لیکن اب ٹاپ نائن بڑی خبر بلکس کیس میں ساتھ تک اس کو آخری سنوائی ہوگی سپریم کورٹ نے کہا سبھی پکش اپنا جواب دیں دلیلے دینے کے لیے بھی سوہتھانت رہیں گیارہ دوشیوں کی رہائی کے خلاف چل رہی ہے سنوائی سماجوادی پارٹی چھوڑ کر دارہ سنگھ بی جے پی میں ہوئے شامل ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد اور یو پی بی جے پی ادھاکش ببین چودھری نے دلائی ساتھ ستا ڈلی میں افسروں کے ٹرانسور پوسٹنگ کو لے کر ادھا دیش کے خلاف ہوئی سنوائی سی جائے چندرچون نے کہا یہ معاملہ پانچ ججوں کی سمجھدان پیٹ کو بیٹھنا چاہتے ہیں ڈلی میں ڈرگز دسکری اور راشتی سرکشہ سمجھلن میں شامل ہوئے امیت شاہ بولے کیندر سرکار کا ایک ہی لکش نشہ مکت ہو یو با آگرہ میں تاج محل کے پاس پہنچا یمنا کا پانی ڈلی کے بعد مطرہ میں ندی کا اوفان بوپال ڈلی وندے بھارت ایکسپس کے ایک ڈبے میں بینہ ریلوے سٹیشن کے پاس آگ لگی ریلوے نے بتایا کہ بیٹری باکس نے لگی تھی آگ چندریاں تیم کا ایک اور اوربٹ اوپر گیا اگلی تیم کوششوں میں چاند کی ککشہ میں پہنچ جائے گا کہ دانات مندر میں موبائل بینڈ محلہ بلوگر نے کہ پروپوزل والے ویڈیو کے بعد بڑا فیصلہ کشمیر میں آتنکیوں کے سرکاری مددگاروں پر ایکشن کشمیر یونیورسٹی کے پی آروں فہین اسلم ٹرمنیٹ